موسیقی گلوکار کے گانے سنے جاتے تھے اٹھائیس سالہ یہ گلوکار تھا اور جناب بھارت کی پولٹکس میں بھی حصہ لیتا تھا کانگریس کے ٹکٹ سے اس نے حصہ لیا پنجاب اسیملی میں میمبر بننے کے لیے لیکن اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا لیکن گزشتہ روز اتہائی افسوسناک باقیہ پیش آیا اس کو اپنے ہی علاقے میں اپنے ہی گاؤں یعنی موسے میں وہاں پر ایک موڑ کارتے ہو جس میں گاڑی کے اندر موجود تھا اپنے دو دوستوں کے ساتھ وہاں پر آٹھ لوگوں نے دن دہاڑے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا اور ایسا نہیں ہے کہ جناب اس کو موت کی دھمکیاں نہیں ملی تھی ایسا نہیں ہے کہ جناب اس کو کافی ارسے سے دھمکیاں دی جا رہی تھی اور ایسا نہیں ہے کہ حکومت نے اس کو سیکیورٹی پروائیٹ نہیں کی تھی لیکن اس کی موت سے ایک دن پہلے ہی وہ تمام سیکیورٹی واپس لے لی گئی اب جناب اس کے موت اس کی قتل کا جو ذمہ دار شخص ہے وہ بھی نکل کر سامنے آ چکا ہے اور اس قتل کے حوالے سے میں آپ کے سامنے تہل کا خیز حقائق کرنے جا رہا ہوں تو اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل ان کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے جناب صدو موسیوالا زبردست قسم کے گلوکار ہیں شاندار گلوکار ہیں بولی وڈ میں کئی گانے گائن انہیں ریپ سنگر ہیں اور اچھی پرسنلیٹی رکھتے ہیں اچھی شہرت رکھتے ہیں ان کے گانے پوری دنیا میں مشہور ہیں لیکن جناب ان کو کافی عرصے سے دھمکیاں مل رہی تھی ان کو موت سے یعنی جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھی اور اسی وجہ سے ان کا جو شمار کیا جاتا تھا ہے جو فیرس تھی چار سو چوبیس لوگوں کی جن کو حکومت کی جانب سے سیکیورٹی پروائیڈ کی جاتی تھی ان میں ان کا نام بھی شامل تھا اب ہوا یہ کہ ان کو ان کے والد صاحب کے سامنے موت کے گھاڑ اتار گئے گئے تیس راؤنڈ یعنی تیس گولیاں ان پر بڑسائے گئے ان کو جب ہسپتال لے جائے گیا زخمی حالت میں ہسپتال لے جائے گئے لیکن ہسپتال جانے تک گرویندر سنگھ اور گروپریت سنگھ یہ دو دوست تھے ایک گاڑی میں جیپ میں سوار ہوئے اور گھر سے نکلے اچھا ان کے پاس ایک بلٹ پروف گاڑی ہوا کرتی تھی فورچونر لیکن یہ اس گاڑی کو لے کے نہیں نکلے کچھ عرصے پہلے ہی ان کے پاس سے سیکیورٹی بلکہ ایک دن پہلے ان کے پاس سیکیورٹی گاڑز ہوا کرتے تھے لیکن یہ سیکیورٹی گاڑز ان سے واپس لے لیے گئے چار سو چوبیس لوگوں سے حکومت کی جانب سے سیکیورٹی واپس لے لی گئے تھے اب اس کی کیا وجوہات ہیں میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا یہ ایک الگ بحث ہے لیکن جناب چار سو چوبیس افراد کی فیرس میں ان کا شمار کیا جاتا جن کو بقاعدہ سے موت کی دھمکیاں دی گئی تھی قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئی تھی لیکن اس کے باوجود بھارتی حکومت ستو پی کر سوتی رہی اور اس نے کہا کہ جناب کوئی بات نہیں ہم سیکیورٹی واپس لے رہے ہیں اب جناب یہ گھر سے نکلتے ہیں ان کے والد صاحب یہ بتا رہے ہیں ان کے والد صاحب کا نام ہے بلکور سنگھ انہوں نے کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے لخت جگر کو میرے بیٹے کو موت کے گھاڑ اتار دیا گیا ہوا یہ جناب اپنے دو دوستوں کے ساتھ جن میں سے ایک کا نام گروندر ہے اور دوسرے کا نام گرپریت ہے یہ ایک جیپ میں نکلتے ہیں اور زیادہ دور نہیں جاتے تھوڑے سے دور جاتے ہیں تو ان کے والد صاحب کو خیال آتا ہے کہ جناب میرا بیٹا بلٹ پروف فورچنر لے کے نہیں گیا ورنہ اس سے پہلے ان کے پاس بلٹ پروف فورچنر ہوا کرتے تھے اسی میں یہ گھوما کرتے تھے لیکن رینڈم ہی ایک جیپ میں نکل گئے ان کو نی آئیڈیا تھا کہ جناب ان کے ساتھ بڑا افسوسنا خاص سا پیش آنے والا ہے جس سے ان کی زندگی ہی کا خاتمہ ہونے والا کاٹ رہی ہوتی ہے سامنے دو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں ایسیو وی ایک ہوتی ہے اور ایک سیڈان ہوتی ہے اس پہ چار چار لوگ سوار ہوتے ہیں ٹروٹل آٹ لوگ ہوتے ہیں اور یہ چار کے چار لوگ ایک گاڑی سے اور دوسری گاڑی سے چار لوگ یعنی آٹ لوگ گاڑی سے اترتے ہیں اور تیس راؤنڈ فائر کرتے ہیں اندھا دھن گولیاں بڑھ ساتے ہیں اس گاڑی پر اور اس گاڑی کی تصویر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو جناب کوئی ایسی جگہ نہیں بچی ہو جہاں پر اس گولیوں کے نشانات نہ ہو اتنی بے دردی کے ساتھ اتنے خوفناک طریقے سیداد اس پر گاڑی پر گولیاں بڑھ سائے گئی ہو اور اس رسپونڈ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا آشاء کچھ لوگ یہ کہتا ہے کہ جناب صدو موسے والا کے ساتھ دو گاڑز بھی موجود تھے لیکن اس کی کوئی حقیقت ابھی فیلان نکل کر سامنے نہیں آئی یہ کہا گیا ہے کہ دو دوست ان کے ساتھ اب یہ جب فائرنگ ہوتی ہے سارے چیزیں معاملات ہوتے ہیں اس کے بعد وہ آٹھوں لوگ فرار ہونے میں کامیہ ہو جاتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس کی جانب سے اس کی بقاعدہ ذمہ داری قبول کی گئی اور اس نے کہا ہے کہ ہاں بھئی میں نے مارا ہے معذرت تو جناب ہوا یہ پھر وہ جب فرار ہو جاتے ہیں ان کے والد صاحب آتے ہیں پھر پولس کو کال کرتے ہیں فوراں ان کو ہسپتال پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے ہسپتال منتقل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ تینوں بڑی شدید طریقے سے زخمی ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں تیس فائر مارے گئے ہیں تو انسان کو بچتا کیا ہے اس کے اندر لیکن جب ہسپتال لے جاتے ہیں تو صدو موسے والے کے والے سے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو راستے میں ہی دم دور چکے ہیں باقی دو کی حالت کافی زیادہ نازل بتائی جاری ہوتی ہے اب اس کی کچھ تحل کا خیز انکشافات نکل کر سامنے ہیں جناب کانگریس کے یہ میمبر تھے سنگر تو بڑے اچھے تھے ریپ سنگنگ کرتے تھے بولی وڈ میں اچھے گانے گاتے تھے پوری دنیا میں ان کی شورت تھی مشہور انسان تھے ایسا نہیں ہے کہ جناب مشہوریت نہیں تھی اچھے خاصے مشہور انسان تھے لیکن کانگریس کے ٹکٹ پر انہوں نے ریسنٹی الیکشن بھی لڑا پنجاب اسیمبلی کے میمبر کی حیثی سے انہوں نے الیکشن لڑا لیکن ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ایک بھاری مارجن کے ساتھ ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اچھا کانگریس کے میمبر ہوتے ہوئے یہ جناب مودی سرکار اور مودی کے خلاف کافی زیادہ باتیں کیا کرتے تھے کیونکہ زیادہ سی بات ہے آپ جب الیکشن کمپین چلاتے ہیں تو مخالف پر آپ تابر توڑ حملے کرتے ہیں تابر توڑ الزمات لگاتے ہیں ان الزمات میں کچھ حقیقت بھی ہوتی ہے کچھ فسانہ بھی ہوتا ہے اب جناب لورنس بشنوی گینگ یہ وہ گینگ ہے جس کی جانب سے اس بات کی ذمہ داری قبول کی گئی ہے کہ بھائی ہاں ہم نے مارا ہے اور اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے اگر میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتانے لگ جاؤں گا کیونکہ یہ صدو کا جو ایک مینجر ہوا کرتا تھا وہ بھارت سے فرار ہو گیا پوری بھارت سے فرار ہو گیا دوسری کنٹری میں چلا گیا ہے تو جناب اس نے وہ ذمہ دار تھا لورنس بشنوی گینگ کے ایک میمبر کے قتل عام میں اس قتل عام میں وہ ملوث تھا اور اس کے بعد اس کو فرار کرا دیا گیا یہ ایک لمبی سٹوری یہ ایک لمبی بحث ہے پھر کسی دن اس پر بات کریں گے تو جناب آٹھ سے لے کے دس حملہ آور تھے جنہوں نے یہ فائرنگ کی ہے اور افسوسناک واقع پیش آیا ہے پوری دنیا میں اس حوالے سے سوگ بنایا جا رہا ہے بھارتی پنجاب میں اس حوالے سے کافی زیادہ سوگ بنایا جا رہا ہے ہر کوئی انسان غصہ ہے کہ جناب جب آپ کو یہ آئیڈیا تھا آپ کو معلوم تھا کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے ان کو بقیدت سے دھمکیاں دی گئی ہیں اور دھمکیاں مارنے کی بھی دی گئی تھی اور ساسا دھمکیاں توان کے والے سے بھی دی گئی تھی کہ بھائی آپ جو پیسے پہنچا دیں اس کے باوجود اس دن ہوا یہ کہ صدو اپنے دوستوں کے ساتھ نکل پڑے نہ انہوں نے اپنے ساتھ اپنے محافظ رکھے نہ بلیٹ پروف گارڈی رکھی اور شاید اسی موقع کی طاق میں وہ ایسیو وی اور سرڈان میں افراج جو موجود تھے وہ انتظار کر رہے تھے اور آپ یہ دیکھئے کتنا دردناک وہ منظر ہوگا کہ باپ نے اپنے لخت جگر کو اپنے بیٹے کو بقاعدہ اپنے سامنے موت کے گھاٹ مرزا کو دیجئے جازت زندگی رہی صحت رہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی لیکن جانے سے پہلے آپ سے بزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں خیال رکھی گا اپنا زندگی رہی صحت رہی پھر ملاقات ہوگی آپ سے اللہ حافظ موسیقی